سرعت انزال کے لیے آج میں بہت خاص ہوس خدرہ جن بھائیوں کو سرعت انزال کی دکت ہے یا پھر ان کو تناؤ نہیں آتا یا ان کی مردانہ کمزوری بڑھ چکی ہے شہوت کم ہو چکی ہے کئی کئی دن تک دل نہیں چاہتا نفس سکڑ چکا ہے چھوٹا ہو چکا ہے صحیح معنی میں وہ بیوی کا عدہ نہیں کر پا تو آج ایسے لوگوں کے لیے میں بہت اہم نسخہ دے رہا ہوں نسخہ تو چھوٹا ہے لیکن بڑے بڑے مہنگے نسخوں پہ بھاری ہے یہ نسخہ آپ اسے سن کے نظر انداز مت کیجئے گا یہ نسخہ وہ ہے جو بہت بہت بڑے کشتے جات سے بن کے تیار نسخہ ہوتا ہے ان پہ بھی بھاری پڑ جاتا ہے اور بہت چھوٹا سا نسخہ ہے آپ مان کے چلیے کہ اس کا فائدہ سو کے سو پرسین یقینی ہے بس صحیح معنی میں آپ استعمال کیجئے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیابی ضرور ملے گی نسخہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سب سے لائک کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں میں ہوں آپ کا دوست حقیم محمد رزوان السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستوں میں آپ کے لیے جو لے کے آیا ہوں آج ایک ایسا لاسانی نسخہ لے کے آیا ہوں جو اپنے آپ میں خود بولتا ہے اور یہ نامرد کو مرد بناتا ہے اور اس نسخے کو اگر آپ کسی بھی عمر میں استعمال کرتے ہیں تو نقصان تو ہے ہی نہیں ہر عمر کے لوگوں کو فائدہ پوچھائے گا نسخہ کوئی زیادہ لمبا چونہ نہیں لیکن یہ ٹائمن کو بڑھائے گا تناؤ پیدا کرے گا پرداش سے باہر تناؤ پیدا کرے گا اتنا تناؤ پیدا کرے گا ویڈیو کو بنائے گا گالہ کرے گا آپ کی مردانہ کمزوری کو جڑ سے اکھا کے بھیٹے گا آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے شیر برگت شیر برگت برگت ایک عام مشہور تناور درخت ہے جو پیپل کی قسم کا ہوتا ہے اور اسے پنجابی میں بورڈ بھی کہتے ہیں تو اس کا دودھ نکلتا ہے دوستو اور اس کا دودھ بہت ہی زیادہ کامیاب اور کر کریں بڑھ کا دودھ آپ لے لیجیے تازہ تازہ یا اب ایک مرتبہ نکال کر رکھ لیجیے اور آپ چند قطرے صفوف خانٹ یا مصری کے صفوف میں ملا کر روزانہ صبح کو استعمال کریں لیکن کئی مزاج کی لوگوں کو یہ قبض بھی پیدا کرتا ہے تو ان کا بھی میں طریقہ بتا رہا ہوں جن کو قبض کی دکت کریں تو وہ پہلے ایک قطرے سے شروع کریں اگلے دن کو دو قطرے دو قطرے بڑھ کا دودھ اور تھوڑا صفوف استعمال کریں تیسرے دن تین قطرہ چوتھے دن چار قطرے پانچ میں دن پانچ قطرے چھتے دن چھے قطرے ساتھ میں دن سات قطرے اسی طرح سے پندرہ دن تک پندرہ قطرے کر لیجیے پندر دن اس کے بعد جو ہے ایک قطرہ کم کرتے جائیے کہ پندرہ دن ہو جائیں اور سولمہ دن ہو تو پھر سولمہ دن چودہ قطرے سترمہ دن تیرہ قطرے اٹھارمہ دن بارہ قطرے انیس میں دن گیارہ قطرے اس طرح سے ایک قطرے پہ آکر روح دیجیے ٹھیک ہے پھر دوبارہ دور نکالیے ٹھیک ہے پھر دوبارہ دور نکالیے جب یہ دور پوری ہو جائے تو پھر ایک قطرہ پھر دور پھر تین پھر چار اسی طرح سے آپ کو دو تین دوریں نکال لی ہوں گی اس کی انشاءاللہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے آپ نے کامیاب کامیاب نسخے استعمال کرے ہوں گے جو ان سے فائدہ نہ ملا ہو وہ چھوٹے سے نسخے سے فائدہ آپ کو یقینی ملے گا یہ بہت کارگر اور کامیاب نسخہ ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں مزید معلومات کے لیے یا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ کسی بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں یا اپنے کسی بیماری کے لیے آپ علاج کے لیے سنپر کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پہ آپ کو رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات پھر بہت جلد ہوگی اگر یہ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ